بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سوالے علیہ وحمد وآلہ وحمد ناظرین محترم سلام علیکم آج زمانے کی ضرورت اور حالات کا جائزہ لیتے ہوئے یہ بات بلکل ثابت ہو چکی ہے کہ جب تک انسانی زندگی میں سماج میں معاشرے میں نشر و اشعات پیغام رسائی آم نہ ہو اس وقت تک کارکردگی ادھوری سمجھی جاتی ہے ماشاءاللہ سین این شیعہ نیٹ ورکنگ کے عنوان سے نیوز نیٹ ورکنگ کے عنوان سے جو چینل آپ کے درمیان عام ہو رہا ہے میں اس میں برادر عزیز جناب علی عباس وفا صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا تشکر عرض کرتا ہوں اور ان کے حق میں دعا کرتا ہوں مگر میں ناظرین سے متوجہ ہونے کے لیے کہوں گا کہ وہ آمادہ ہوں اپنے درمیان اس بات کو عام کریں کہ نشر و اشاعت پیغام رسائی ایک دوسرے کے حالات کو جاننے کے لیے ملت تشیعوں میں جو قانون معصومین نے بتایا نماز جمعہ کا سبب کہ پانچ کلومیٹر کے درمیان ایک جمعہ ہو تاکہ اطراف کے لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کر سکیں ایک دوسرے کے حال اور احوال کو جان سکیں اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کربلا ایک ایسی مثال ہے تاریخ میں کہ پیغام حسینی کو شہادت حسینی کو قربانی امام حسین علیہ السلام کو جس قدر اجاگر کیا ہے حضرت زینب نے یقیناً خطبات جناب زینب پیغامات جناب سید سجاد اور گریہ اوزاری حضرت سید سجاد جو اس زمانے کی ضرورت تھی ظاہر ہے کہ اس زمانے میں موبائل میڈیا اس طرح کی چیزیں نہیں تھی اور جو معرقین تھے وہ حاکم کے ہاتھ بکے ہوئے تھے مگر جناب زینب نے اپنی آواز کو عوام تک پہنچایا اور قربانی حسین کو صدا بسہرہ نہیں ہونے دیا لہذا جناب زینب کے قربانی اور پیغامات کو اور اس انداز درس کو اور اس انداز پیغام کو سمجھتے ہوئے آج ہمارے پاس ذہنوں کے رشت اور فکر کی بنیاد پر بہترین موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہے ملٹی میڈیا موبائل ہمارے پاس ہے میرے استاد ایک جملہ کہا کرتے تھے آیت اللہ خمینی کا کہ میرے استاد نہیں مجھے بتایا تھا کہ خمینی صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے چیز بری نہیں ہوتی اس کا استعمال بھرا ہوتا ہے یقیناً اگر ہمارے پاس ہمارے والدین کے ذریعے یا ہماری اپنی خود کی کمائی کے ذریعے موبائل جیسی بہترین دولت اور نعمت ہے تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں ایک دوسرے کے بارے میں آشنائی حاصل کریں دین کے بارے میں سمجھیں ضرورت زمانہ کے بارے میں سمجھیں تب ہی امام زمانہ سے ہم قریب ہو سکتے ہیں یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور اگر ہمارے درمیان شیعہ نیوز نیٹ ورکنگ جیسا چائنل اور اس جیسے تباہ چائنل جو بھی دین کی خدمت کے لیے ہیں اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا کرے اور ان کو حضرت زہرہ عجر عطا کریں اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی